اور رسول اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ چیز بتاتے بھی تھے بخاری کی حدیث ہے خباب بن عرد رضی اللہ عنہ یہ سلیف تھے ایک مشرقہ عورت کے مکہ میں مکہ کے دور کی بات ہے تو وہ مشرق عورت ان پر ظلم کرتی تھے کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے ان کی کمر پر جو ہے نا تامبہ ڈالتی پتھر گرم رکھتی اور عذاب دیتی ٹورچر کرتی حتیٰ کہ ان کی کمر پر نشان پڑ گئے تھے سکن اتر گئی تھی اور ہڈیاں سامنے آ چکی تھی تو خباب بن عرد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے ایک دفعہ فرسٹریٹ ہو گئے تنگ آگئے اور کہا یا رسول اللہ لیما تدعو لنا یا رسول اللہ آپ ہمارے دعا کیوں نہیں کرتے یا رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کعبی سے ٹکل آگے بیٹھے تھے وہ اٹھے اور کہا کہ تم سے پہلی امتوں کو گڑھوں میں ڈال کے ٹرنچ میں ڈال کے آریوں سے ان کو دو حصے کر دیا گیا لیکن ان نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا سو صبر کرو اور پھر کہا جو میں دین لے کے آیا ہوں اے خباب بن عرد سن لو جو دین میں لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے فتح دے گا حتیٰ کہ سنا ان یمن وہاں سے ایک بندہ چلے گا تل حضر الموت فیرنگ نو بڈی ایک سبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو میں لے کے آیا ہوں تو ستے سٹیٹ فاست عمل کرتا رہو یہ فیوچر ہے تمہارا بھی بھی